السلام علیکم میری یوٹیوب فرینز ویلکم بیک ٹو میری چینل ہوب کے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہی دعا ہے کہ ہمیشہ آپ لوگ خیر و آفیت سے رہے خوش و آباد رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ اور ہمیشہ دین و شریعت کی حساب سے چلا کریں نماز پڑھا کریں پانچ وقت کا اور تحجد پڑھا کریں ضرور تحجد دو رکعت جو بھی جاگتے ہیں یا سو جاتے ہیں جلدی وہ ضرور علام لگا کے سویں کہ اتنے وجہ اٹھ سکے اور دو رکعت نماز میں کچھ ٹائم نہیں جاتا ہے لیکن اتنا سکون اور اتنی خوشی ملتی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ضرور عادت ڈالے پڑھنے کی یہ دنیا فرینز ختم ہونے والی ہے کچھ نہیں بچا دنیا میں صرف خودگرزی بہایائی بے شرمی بس یہ سب چیز رہ گیا ہے سچ بولو تو اور باقی کچھ بھی نہیں ہے جہاں دیکھو لوگ اپنے مطلب کی پیچھے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کر رہے ہیں ہر وہ چیز کر رہے ہیں کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہیں تو اس کو بھی غلط گندہ نام دے رہے ہیں لیکن جو گندہ کام کر رہے ہیں ان کو لوگ اچھا کہہ رہے ہیں خیر یہ تو چیزیں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہے گی کہ جو بھی اللہ کے اور دین کے ساتھ چلتا ہے اس کو کبھی کوئی آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے کوشش کرتا ہے اس کو دبانے کی کیونکہ لوگوں کو چاہیے آج کل کا جنریشن کو بدنام کیا ہوا ہے ایکچولی آج کل کا جنریشن برا نہیں ہے یہ جو لوگ ہیں نا لوگ برے ہیں جنریشن تو کچھ بھی برا نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ گروہ کرے گا بڑھے گا بہت سارے چیزیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا دین کو چھوڑ دے شریعت کو چھوڑ دے اور عوارہ پن پہ اتر آئے کل ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی وہ دعا کے بارے میں کیونکہ مجھے بولنا ضروری تھا کیونکہ کوسر کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی تھی اس نے مجھے کر لینا پڑا کیونکہ اس بندی نے کچھ چھپا کر نہیں کیا اور جو چیز چھپا کر نہیں کیا دنیا ملین ملین لوگوں کے آگے وہ چیزیں شو ہو رہی ہے تو میرا کہنے میں کوئی برا ہی نہیں ہے اس کو میں غیبت نہیں مانتی ہوں اور یہ کوئی غیبت بھی نہیں ہے جو حقیقت میں ہے تو میں وہ سوچتی ہوں کہ اتنی ہمت ہے اس کے اندر کتنی ہمت ہے سوچتے ہوئے روح کاب جاتی ہے اللہ کے گھر دائریکٹ اللہ کے گھر کے آگے کھڑی ہو کر ایک بندی اتنی ڈراما کر رہی ہے صرف ویورز اور سبسکرائبرز کے لیے کہ وہ ٹائٹل میں ایک ایک چیز لکھ رہی ہے کہ میں تکلیف میں تھی مجھے میں جب تنہا چھوڑ دیا اور ہم نے یہی سنا تھا کہ اس کو کسی نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا جس وقت سے اس کا ڈراما چل رہا ہے ہر کوئی اس کے پاس تھا اس کا بھائی جو ندیم تھے وہ تک اس کے پاس تھے لیکن اس کا جھوٹ وہی وہی گانا وہی رونا وہی چل رہا ہے اور اللہ کے گھر میں کھڑی ہو کر آپ مجھے ایک بتائیں کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے کیا ہم آواز کر کر کے دنیا کو سناتے ہیں وہ تو اللہ اور ہمارا بات ہے ہم دنیا کو کیوں سنائیں گے دنیا کو تو ہم وہ چیز سناتے کہ دنیا سنے اور امپریس ہو تو اس نے بھی وہی کیا جو یہ ٹائٹل لگایا اس نے اللہ کے گھر کے آگے کہ اللہ یہ سب دعا صرف اور صرف ویورز اور سبسکرائبرز کے لیے اور کسی کے لیے نہیں اسی جگہ سلمہ یاسین نے جو دعا کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست انہوں نے سنا کر کیا کیونکہ انہوں نے ہر ایک کے لیے دعا کیا کسی کو ایسا نہیں کی صرف اس کے لیے یا سبسکرائبر کے لیے یا اس کے اس کے کسی کے لیے انہوں نے بے خلوص ہو کے سب کے لیے دعا کیا ہر ایک کو انہوں نے اپنے دعاوں میں یاد رکھا اور ماشاءاللہ بہت اچھے سے دعا کیا دیکھیں جب کوئی اچھا کام کرتا ہے اسی کی بہن ہے تو اگر ہماری نیت خراب ہوتی یا کچھ خراب ہوتی اس کو سلمہ یاسین کو بھی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ایوین اس کی ہزبنڈ کو اب تو اس کے ہزبنڈ کتنی چرچے ہو گئے ہیں اچھے اچھے جب بھی ان کے کمنٹ دیکھو تو اس کے ہزبنڈ کے کمنٹ اتنی زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کے ہزبنڈ اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے تو جلس ہونا ہے تو سلمہ یاسین سے کیوں نہ ہو کوئی اس سے کیوں ہو تو نہیں ہو سکتا ہے جلس کیونکہ وہ ایک اچھا کام کر رہی ہے کوئی برا کر نہیں رہی ہے وہ کوئی جب دکھی نہیں رہا ہے اس کو تو اس کے بارے میں ہم کیا بولیں اس نے جو حرکت کی نا یہ اس بار بھی صحیح حرکت نہیں کیے جو اس نے دکھاوا کیا چلو جانے انجانے جو بھی کیا اس نے اللہ پاک اس کو معاف کریں لیکن یہ توٹلی توٹلی اس نے صرف دکھاوا کیا ہے مطلب ایک عورت کو اگر اپنے شوہر سے پیار ہے وہ اپنے شوہر کے اپنا لئے دعا مانگے گی کوئی یہ دعا مانگے گی جا کے اگر کسی کی سوطن ہے تو یہ دعا مانگے گی کہ میرے ہزبن اس کی وائف کے ساتھ خوش رہے اور یہاں آنکہ پبلک کے سامنے روئے گی بھی وہ یوٹیوب کے اندر کہ نہیں 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 اس کو ادھی دے دیا مجھے تو فون ہی نہیں کرتے میں نے ہیر کٹ کر لیا مجھے تو مر کے دیکھا نہیں انہوں نے تعریف نہیں کی تو بات یہ ہے نا کہ جو جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو چھپا رہنے دو لیکن جو چیز سامنے ملین لوگ دیکھ رہے ہیں ملین بلین لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں میں کیا چھپا ہوں اس چیز کا دیکھنے والے تو دیکھ رہے ہیں ہر کوئی تو یہ یوٹیوب نہیں چلا رہا ہے تو وہ کیسے بولیں گے لیکن ان کی دلوں میں تو سوال اٹھے ہوں گے نا کہ کر کیا رہی ہے لیکن اس کے جو سپورٹر سے اتنے بے شرم ہے اتنے بے شرم ہے سچ بولو یہ سن کر بھی کہ اس نے کیا کیا کس طرح اس نے دعا مانگی اللہ کے گھر جا کے اس عورت کی ہمت تو دیکھیں مطلب انسان ہر چیز کو چھوڑو کچھ بھی کر لیتا ہے کوئی بدتمیزی کچھ بھی لیکن اللہ کے گھر جا کے اتنی بڑی ہمت کہ وہاں بھی جا کے ناٹک چل رہا ہے میں بات ہی نہیں کرتی یہ سب کچھ بھی نہیں کرتی لیکن اس کے جو سپورٹ کرنے والے چاہے وہ اچھے والے ہو چاہے برے والے ہو وہ مجبور کر دیتے ہیں انسان کو کہ انسان دکھائے کہ نہیں بھئی تم لوگ کی جو چاہنے تم لوگ جس کو اتنے ہی اپریشیٹ کرتے ہو اتنے دیوانگی دکھاتے ہو اس کے پیچھے تو وہ کر کیا رہی ہے بچوں کے لیے کر رہی ہے اللہ کے ساتھ جا کے اللہ کی گھر میں یہ ڈراما چل رہا ہے یہ بچوں کے لیے کیا جا رہا ہے چلے میں نے وہی بولا ہے نا کہ دین کے راستے میں بہت سارے رکاوٹے آئے گی بہت سارے شیطانی صفت لوگ آئیں گے بہت کچھ ہوگا بس یہ لوگ اتنی بری بری باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا وارڈ نہیں یوز کرتے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میں بدعا نہیں دے سکتی ہوں ان کو کیونکہ بدعا دینا بھی اسلام کی شریعت کے خلاف ہے کسی کو اس طرح بدعا دینا لیکن ہاں ضرور اللہ ان کو سبق ضرور دے گا آج ہو کل ہو یا اس دنیا میں ہو یا اس جہاں میں ہو ضرور بدلہ دے گا کیونکہ جب جب میں اچھی باتیں کرتے ہوں یہ لوگ آکے غلط باتیں کرتے ہیں اور مجھے ہر وقت کہتے ہیں عالمہ عالمہ تو اللہ کرے اللہ کریں کہ یہ مو مبارک ہو اور میں سچ میں ہی کوئی بڑی سکولر اور عالمہ بن جاؤں اور ہر وہ چیز نماز ہو عبادت ہو اچھی باتیں ہو پہلے میں خود پہ اپلائی کرتی ہوں ہر وہ چیزیں اس کے بعد میں لوگوں کو بولنا کی کوشش کرتی ہوں اتنی ڈیار میں نہیں ہوں کہ میں بے دینی کی طرح حرکتیں کروں میں کچھ فولو نہ کروں اور میں جا کے لوگوں کو سپچ دینا شروع کر دوں استغفراللہ 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 جو چیز میں خود فولو کرتی ہوں میں دیکھتی ہوں ہاں اس میں سکون ہے میں وہی چیز پھر آپ لوگوں کو بھی بولتی ہوں کیسے کرو ایسے کرو ایسے کرو دنیا سے انسان مزاق کر لے گا دنیا سے انسان دھوکہ کر لے گا اللہ سے کیسے کر سکتے ہیں اللہ کے آگے اللہ کے نام لے کے جھوٹ اور بیمانی کیا دکان کیسے چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے ہیں بلکل بھی اور رئی بات اس کے نام پہ میرے ویوز آتیں یا آتے ہیں تو میں کیا کرو اس میں میری غلطی تو نہیں ہے مد دیکھا کرو آکے جو میرے سپورٹر سے جو میرے ویور سے وہ دیکھ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس کا نام لیا آکے دیکھو مد دیکھو بات ختم اور رئی ٹارگٹ وارگٹ کی کچھ نہیں ہے مجھے یہ نظر آئی ظاہر ہے اس کی سٹوری جب اینڈ ہوگی تو میں دوسری طرف جاؤں گی دوسرے اور کسی کو بات کروں گی میں ایک ساتھ میرے پاس میرے بھی گھر میں بچے ہیں مجھے بھی سمحالنا ہوتا ہے گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے ہر چیز میں سارے دنیا کے ہر ایک کو جا کے تو نہیں بات کر سکتے ہوں ابھی ایک ٹاپک میں میں نے بات شروع کیا ظاہرے میں یہ ختم کروں گی مجھے اور اچھے لوگ کے بارے میں بات کرنی ضروری نہیں ہے کہ صرف ان نیگٹیو لوگوں کا یا جو بے ہی آئی کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کروں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اتنے پپولارٹی میں اتنی فیم میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ کی طرف چلے گئے ہیں اپنی دولت پیسہ کسی چیز کو نہیں دیکھا ہر چیز چھوڑ دیا کتنے مثالیں ہمارے آگے جنہیں جمشید ہے سنم چودری ہے اور تابیر کوئی ہے وہ ہے مطلب بہت سارے لوگ ہیں سب کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے لیکن میں ان سے نکلو تو بات کروں کیونکہ ایک انسان ایک ہی چیز کو ایک ہی ٹائم پہ ہینڈل کر سکتا ہے اس کے اگر یہ خموش ہو جائے اس کے جو سو کالڈ سپورٹرز ہیں اگر انہوں نے یہ ڈرٹی کمنٹس کرنا بن کر دے اور وہ بھی بالکل اپنے آپ کو صدھار لے تو میں بات نہیں کروں وہ گھرے لو ہاؤس وائف ہے اس کے اوپر یہ سب چیزیں اچھا نہیں لگتا کیوں کر رہے ہیں اس کو روکو آپ لوگ ساجد اب بھی بچوں کو مس کرتا ہے آج بھی اس نے مس کیا اس نے بولا بچوں کو مس کر رہا ہوں تو شروع ہو گئے ہیں اٹلاس تم نے مس کر لیا اس کی اولاد ہے اس کے بچے ہیں بچے اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں میاں ویوی میں انہوں نے انڈرسٹینڈنگ ہے یہ انلو بن رہے ہیں بس بیچ میں بیٹھ کے چلو ان کی مرضی ہے جو بھی کریں ہمیں کوئی نہیں ہے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ فیم تک کیا اسمان تک چلی جائے اسمان تک اس کو پیسے مل جائے عرب و خرب و کمالیں ہمیں کوئی پروا نہیں ہے لیکن وہ دین و شریعت کے خلاف حرکتیں کرے گی کوئی بہایائی کرے گی میں ضرور بولوں گی چلے فرینڈ چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اور آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ keep supporting می انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ